ہزار شکر کے ہم مسلحت شناس نہ تھے کہ ہم نے جس سے کیا عشق والحانہ کیا جمہوریت کو اپنی ڈھال بنا کر رکھا کسی نے بھی کبھی عوام کا بھلا نہ کیا تو نے بے چین اتنا زیادہ کیا اس نے لنڈن کا پکا ارادہ کیا ہمارے دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم کیا حال چال ہے جی پروگرام کرنا ہے کہ کسی دی صلا کرونا ہے جی ایڈی سیمپل کپڑے یار میرا دل چاہ رہا تھا چادر تھا بڑا فیدہ ٹھاکرسہ بنا اچھا جی یقین کریں کہ پہلے بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں لیکن آپ اتنے پیارے لگ رہے ہیں اللہ مجھے ماف کرے سمجھ تو گئے ہوں گے میں کو مانگنے والا نہیں پلیز میری ہلپ کر دے میں نے فلم دیکھنی ہے نیجے پہ پلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلمنگ نون کے ایمینے ہیں بھاول لگر سے جناب چودری احسان و لگ باجوا اور ہماری دوسری مہمان جو کہ موڈلنگ کرتی ہیں اور ایکٹنگ بھی کرنا چاہتی ہیں موترمہ حائرہ محمد موترمہ حائرہ محمد موترمہ حائرہ محمد آج تو ماشاءاللہ دونوں ہی جنگ پارلیمنٹیرین ہیں لیکن آج کا میرا شیر حائرہ جی کے لئے ہے پھر یوں ہوا کہ جب بھی ضرورت پڑی مجھے پھر یوں ہوا کہ جب بھی ضرورت پڑی مجھے ہر شخص اتفاق سے مصروف ہو گیا کل تک جو میرے نام سے کرتی تھی نفرتیں وہ آج میرے نام سے معروف ہو گیا واہ واہ سچ کراوے پلے داری چو اٹھلواوے وڈی دے آری سچ کراوے پلے داری چو اٹھلواوے وڈی دے آری پیسے پیچھے دنیا ساری پول جاندی رشتے داری تے پیار چو سب کو جہار گیا ماں والوی لے گی عشق بماری بہت اچھے بھائی بہت اچھے بھائی شوار کرتے ہو میرا شہر تو ماشاءاللہ ہائی ساری زندگی تم سے پیار کروں گا بے وفا تم نے نہیں کرنا تو جا دفا ہو کیا پیغودگی ہے یہ کتنی بری بات ہے یہ آپ نے دیکھیں ہمیں ہبا کی ضرورت نہیں ایم اینے بیٹھے ہوئے ہیں کس قسم محبت کا اظہار کیا ہے ایم اینے صاحب تینچے تیار ہے جب گھوری مسائلیں نا نبڑا ہے ہماری عیسان صاحب یہ دیکھیں یہ محبت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کبھی میں سمجھتا ہوں کہ جن کے اپنے دل کی بات ہے جس طرح بھی یہ محبت کا اظہار کرنا چاہے ان کو کرنا چاہیے آپ ایسے محبت کا اظہار کیلئے کیا کرتے ہیں میں نے ساری زندگی میں محبت کی نہیں جی آپ شادی شدہ ہیں شادی شدہ ہیں اور محبت ساری زندگی نہیں ہوئی ٹھیک ہے شادی ہوگی لیکن محبت میں سمجھتا ہوں کہ جس سے کرنی چاہیے اسی سے کرنی چاہیے یہ کیا چیز ہے ہر روز محبت کرتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں ہر روز لڑائی جگڑے ہوتے ہیں یہ کوئی محبت تو نہیں ہوتا اور محبت انہیں نے میاں نواشیر صاحب نہ کیتی جناب اور انہیں نے کوئل ہی جا رہے نہیں ہوں بیلکل تھی کہا رہے ہوں اے انہیں ہی آپ بات کریں انہوں نے کہا ہے کوئی یہ والی محبت نہیں ہوگی دنیاوی محبتوں میں نہ ڈالیں انہیں بس کارا بارا ہے گا پانچ کلو آلو درنا جناب ایرا آپ بتائیے آپ اگری کرتی ہیں سکول آف تھوٹس ان کے ہاں ان کی بات سے بلکل اگری کرتی ہوں میں اور ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آج ہل کی محبتیں محبتیں نہیں رہی ہیں اس طرح کی جو ہوا کرتی تھی ہوا کس زمانے میں آپ کو ہوتی تھی محبت شاید پہلے زمانوں میں جب ہمارے محبت تھے اور انہوں نے جو کی تھی شاید ان کی جب شاید میرے خیال یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا تھی پر ہیرانجہ والی محبت تھی سونی مہی والی محبت تھی وہ پہلے محبتیں ہوتی تھی پتہ نہیں لوگ جن کے پیچھے جان کر بان کر دیتے آج کون کسی کے پیچھے محبت کے لیے جان کر بان کر دیتے ہیں سار ہیرانجہ دی کالنا کرو کیا ہوں چاچا کہہ دو ایسا بیٹھا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیرانجہ اور وہ والی محبت ہوتی تھی اب وہ محبت نہ رہی نہیں بالکل نہیں رہی تو یعنی کہ یہ جو باقی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ میری محبت یہ یہ تو ایک سیپرٹ چیز آ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں لیڈر کے پیچھے بہت جان دینے والے آج بھی لوگ ہیں وہ ملک کی خاطر جان دے رہے ہوتے ہیں کہ ملک کو کون اچھے راستے پر لے کے جا رہا ہے ملک کو اچھے طریقے سے کون چلا رہا ہے تو میں نے یہ بتائیے آپ بھی ہیں ان میں سے آپ بھی کیونکہ نون لیگ کے ایک برکر ہیں دیکھیں مجھے اپنی پارٹی سے پیار ہے محبت ہے ایک اشک کا رشتہ ہے تو اب آپ میں سے ہیر کون ہے اور رانجہ کون ہے یہ بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے وہ ہیر رانجہ کی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے آپ ان کو ان کے ساتھ مکس نہ کریں میں ان کے ساتھ مکس نہ کروں تو اس کے علاوہ آپ کے خیال میں ہیر رانجہ والی محبت ہو ورنہ اب وہ رہی نہیں ہے تو اس لیے اب محبت نہیں ہو سکتی محبت ہوتی نہیں ہے آئرہ آپ بھی اگری کر رہی ہیں ان کی بات سے بلکل تو بس ٹھیک ہے پھر آپ دونوں کیوں آئے ہیں اچھا ایک بات سنیں ان کی تو شادی ہو چکی ہوئی ہے تو شاید انہوں نے اس چیز کا اخذ کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ کی شادی ہوئی بھی ہے نہیں میری شادی بلکل بھی نہیں ہوئی مبارک ہو لڑکے اچھا انہیں میرا کو ارادہ اچھا انہیں نے تو بتا دی ارادہ ہی نہیں ہے نا آپ کا وہ ایک اکسٹریم پہ ہیں کر کے آپ دوسری اکسٹریم پہ ہیں نہ کر کے ان کو کرنی نہیں ہے شادی کرنی نہیں نہیں بلکہ ایمان کہ میرے بڑے جو بہن بھائی ہیں ماشی اللہ سے میری بہن جو ہم اسے دس سال بڑی ہے بھائی چھے سال ان کی بھی نہیں ہے ان کو بھی نہیں کرنی ہے اٹھاڑے ملے جو گیا دروہ آج ہی نہیں ایک بات سنگیے آپ کی شادی کتنا عرصہ ہو چکا میری شادی کو بیس سال ہو گئی بیس سال ہو تو آپ کوئی ان کو کنونس کرنا چاہیں گے کہ اپنا ارادہ بدلے وہ ویسے میرا خیال میں پروگرام میں لائیو نہیں کنونس کروں گا بعد میں ان سے سمجھاؤں گا بعد میں آپ کیوں کریں گے ہم نے ان کو ویسے شادی پہ کنونس کرنے آپ کسے شادی پہ نہیں آپ پروگرام میں ہی کریں آپ کیوں آپ ابھی بتائیے نا ہمارے سامنے کے قدمیoru کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں شادی ہونے چاہتے ہیں پہلے پہلے کر رہے ہیں پھر میں سوچوں اس بارے میں پھر مجھے کراچھی آنا پڑھے گا پھر میں آپ کا مہمان بنوں کو نہیں وہ لہور آ جائیں گے کل ہی میرے خیال سے وہ سبہہ میں آ رہا ہے پھر وہ میرے مہمان ہوں گے بوسٹ ویلکم لے آئے میں ان کو بھی کنمنس کرتا ہوں آپ کو بھی کرتا ہوں شادی کرنی چاہیے تو سیکھ کراچھی دے مہمان نمبر و نون لیگ دے جائے اڈیالا دے مہمان ہے اڈیالا کیوں نکالا یہ کیا ہے میرا خیال جی وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم گھر چلے جائیں یہ سارے سمجھ چکے ہیں کہ جو ان سے ہوئی ہے وہ بہت بڑی گلتی ہوئی ہے اور بھول ہوئی ہے وہ اڈیالا بھی ختم ہو رہا ہے اور یہ پنامہ بھی ختم ہو رہا ہے یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ جیت مسلم لیگ نون کی ہوگی اور وہ یہ ایک قائد ہے مسلم لیگ نون کو ہیڈ کرنے والا میاں محمد نواز شریف ہے جو ملک کو آگے لے کے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے آپ پانچ سال کی کارکرتگی دیکھ لیں اور ان چھے مہینوں کی کارکرتگی دیکھ لیں کہ آپ کو فرق میں سمجھتا ہوں آج جو ہمارے گاؤں کا رہنے والا دور سے دور علاقے میں رہنے والا جو ٹی وی نہیں بھی دیکھتا اس کو بھی جا کے پوچھ لیں اس وقت مہنگائی کی کیا حالت ہے ایک طفان برپا کر دیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ میاں محمد نواز شریف ہے جس نے آپ کو موٹر وی بنا کے دی ائرپورٹ بڑے بنا کے دیئے جی ایس تھنڈر تیارے لے کے آئے جس سے آج آپ انڈیا پر سوچ رہے ہیں سر ایسے ایک منٹ جو اس سب آپ کو ایک چیز ہو جی ایف سیونٹین تھنڈر جو تھا وہ پیسوں سے آیا تھا پیسوں کا تو آیا تھا پیسے تو آج بھی لگ رہے ہیں ملک میں لیکن اچھا کام کیا ہو رہا ہے نہیں بات سنیں ایک منٹ یہ تھنڈر کو سائیڈ بے کر لیں پہلے باقی آپ موٹر وی رکھیں اپنی وہ آپ نے کنسٹرکٹ کی بلکل آپ نے کی ائرپورٹ بھی چلیں آپ کہتے ہیں ملکہ لڑ شیڈنگ دیکھ لیں ملکہ لڑ شیڈنگ بھی رہے ہیں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میاں صاحب نے اپنے بلکل بینک اکاؤنٹ میں سے چیک پھاڑ کے دیا اور کہا یہ جی ایف سیونٹین پکڑنا نظر آئے گی میں تھوڑی سی بات کو اس طریقے سے وضاحت کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ جس کا وی جن ہو ایک گھر کا فرد ہو نا وہ گھر کو دو طرف لے جا سکتا ہے برے الات میں اور اچھے الات میں وہ ملک کو ہیڈ کرتے تھے وہ قائد ہیں تک ہے ان کا وی جن تھا موٹر وے بنائی جو آج ہم سارے لوگوں سے موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں ان کا وی جن تھا وہ ملک کو آگے لے کے گئے ملک میں بیڈی کی صورتحال تھی جو آپ پانچ سال پہلے دیکھنے کیا تھی آج دیکھنے کیا ہے اب بڑے مجھے بے باک اور زبردست ورکر لگ رہے ہیں نون لیگ کے تو مجھے بتائیں ان کو لانے والے کون تھے ہاں دی یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے ان کو لانے والے کون تھے ایک برد یہی برک دے گا بیٹے پرپل شرٹ والے بچے بیٹے آپ کا نام کیا ہے علیہ آس خان بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کون لیا ہے عوام عوام ہے تو تویسا بچہ بچہ تو نہیں جانتا تو اب آپ بتائیں آپ جانتے ہیں آپ کے آج ہم مو سے سنیں گے کون لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت جو آج جی جی بتائیں سر میں سمجھتا ہوں کہ ستر سال جو ہو گئے ہیں ہاں جی میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں نہیں سر میں انہا پرانا نہیں آج عمران خان کے پیچھے بھی کن کا ہاتھ ہے کن کا ہاتھ ہے آپ کو پتہ ہے میرے سے زیادہ پتہ ہے آپ میری پروگرام کرتے ہیں ام اے آپ ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ کے اندرے طرح جذبہ ہے میں تو تھنڈا پڑ گئے ہوں آپ بتائیں نا آپ کس طریقے تھنڈے پڑ گئے ابھی تو آج شاہل آپ نے گرم لیوے بھی اکھیاں اٹھیک دینیاں دل وچہ ماردہ کٹیا گیا ہے میٹ رج میرے گاردہ ہر کوئی سانو بس لاریاں تجاردہ کر دیتا خون کھنج ساڈیت باردہ تسا کی میں حال تے نو یار کرو باردہ سچ پچھے زین میں بنا لیا ہے باردہ ہاں 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 اہاں نجومی اوکے انہیطا کہا کی مسئلہ میں کہا دیاری نہیں لگ دی کوئی جسوکے میں دیاری لگ دیئی ہے کہنہا دو سور پی دے میں تیرا ہاتھوک انہییں دو سور پی لے ہاتھوک کیا تھا کہنہا اوکے میری تی دیاری لگئی ہے ہاں 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 ٹون اس کے لئے مجھے پتہ نہیں تھا کہ پہلے جا کے رجسٹر کروانا پڑتا ہے اپنے آپ کو پھر آپ ڈال سکتے ہیں تو میں ڈالنے چاہتی گئی کہ ہاں بھئی میرا ووٹ ہوگا اچھا میں جو ہاں پہ گئی تو میرے نام ہی لسٹ میں نہیں تھا ہوئے 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 تو آپ ڈال پہی میں نہیں ڈال پہی باقی گھر والوں ڈالا تو آپ جن کو ڈالنا چاہتی تھی کیا وہ ان کی پارٹی جیتی بلکل سب گھر والوں نے عمران خان کو ہی ڈالا تھا ہوئے ہوئے سر عمران خان ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی کیا کر رہے ہیں جی میں نے نہیں ڈالا پھر بھی ووٹ نہیں مگر انہوں نے زرین ڈالا جی باقی چھے ووٹ تو پڑ گئے نا خاندان جی باقی تو پڑ گئے گھر والوں کا مائنڈ ہوگا انہوں نے زرین ڈالا مگر ان کا مائنڈ کیسے یہ مجھے ڈالیں گی ووٹ یہ بتائیں کہ آپ اگر اپنا ووٹ ڈالتی تو آپ کس کو ڈالنا چاہتی جس کو سب گھر والے ڈالتے ہیں عمران خان خلافہ تو کڑ نہیں سکتے جی 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 شادی دا مائنڈ ہی تھی نا وہ بھی چینج کرنگے انشاءاللہ ووٹ دا مائنڈ ہوں چینج ہوگی اچھا ماشاءاللہ کو ہور کو پنسلا تاڑینا لو جا سو چینج کرنگے سر یہ بتائیں کہ اکیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ دبائی ابو زبی یہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے مطلب کہ اکامہ یا کامہ اکامہ یا کامہ اکامہ صرف دبائی کا ہے باقی میرا بزنس یورپ میں ہے جی پان میں ہے یوکے میں ہے پوری دنیا سے میری امپورٹ ہے جتنی کنسیکشن ایکوکمنٹ ہے نا پوری دنیا سے میں امپورٹ کرتا ہوں دبائی میں پچھلے پچیس سال سے ہوں تو پھر آگے پوری دنیا میں ری ایکسپورٹ ہے تو میرا ٹرانسپورٹیشن کا دبائی میں بھی پراپر کام ہے جو میں ابو دبی میں آئل فیلڈ میں مشینری اپنی رنٹ کی ہوئی ہے مختلف بڑی بڑی کنسٹریکشن کمپنیوں کو مشینری رنٹ کی ہوئی ہے اب یہ تو بڑا پہلاوہ کام ہے اور اس کے درمیان میں آپ ایم اینے بھی ہیں تو یہ کیسے اتنے آپ جابز پرفارم کر رہے ہیں میرے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں نجی سعادت عصیب اللہ ان کا نام ہے سارا بزنس وہ ہینڈل کرتی ہیں نجی تو میں بس پندرہ دن ادھر ہوتا ہوں پندرہ دن پھر ادھر چلا جاتا ہے ایسے سسٹم چلتا رہتا ہے میرے سے جو چھوٹا بھائی ہے وہ پوری سیاست اماناللہ اس کا نام ہے وہ پوری سیاست جو ہے نا پیچھے حلکے کو وہ سنبھالتا ہے کاروبار کو دوسرا بھائی سنبھالتا ہے میرا آنا جانا لگا رہتا ہے اچھا اور آپ اپنے آپ کو تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نوٹس کریں فیشن کا بھی کوئی شاک لگ رہا ہے مجھے جو سوٹ وغیرہ جو آپ نے پہنا ہے اور جو کلر کومبینیشن یہ کوئی باہر کی شاپنگ لگ رہی ہے مجھے باہ جی میں بہت عاجد اور مسکین آدمی ہوں یہ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں جی آپ چھوڑے آپ میں بھی کونچس ہو رہا ہے حائرہ آپ بتائیے ہے یا نہیں ہے بلکل ہے بلکل میچنگ ٹائے اور سارا کچھ I love the shoes یہ ان کی میر بانی ہے میں بھی سامنے سے دیکھ رہا ہوں مجھے بھی کہیں مجھے بتائیں یہ کہاں سے جپین ہے یہ انگلینڈ ہے دبائی یہ کہاں سے وی وی شاپنگ میرا ایک اپنا سہول ہے وہ پاکستان ہو یہاں سے چیز اچھی لگ جائے دل کو لگ جائے وہ لے لینے چاہیے دوبارہ وہ نہیں ملتی ہے تو یہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا تھا کسی ٹائم پر محبت ہوئی ہو اور اس وقت نہ کی ہو اور اس کے بعد آپ کو لگا کہ وہ دوبارہ نہیں ملی محبت میں نے کہا جی میں نے کی نہیں تو نہیں کی چھوٹے ہوں نیٹ نہیں بورے سو میں نے ساری زندگی مووی نہیں دیکھی ساری زندگی مووی نہیں دیکھی ساری زندگی میں نے گانا نہیں سنا جی ایسے گاڑی میں کوئی لگا ہوا ہے تو میں سن لوں گھر میں ہمارے ٹی وی نہیں چلتا جی اور نیوز سن لیتا ہوں مووی ساری زندگی میں نے نہیں کوئی دیکھی میں نے اپنے بزنس کو دیان دیا ہے اپنے کاروبار کو دیان دیا ہے اس کے بعد سیاست میں آگے ٹائم ہی نہیں ملتا تو آپ کو پتہ ہے ویسے کہ ادھاکار ادھاکار ہیں کیا کرتے ہیں یہ تو میں سنتا رہتا ہوں تھوڑا بہت تو ان کے بارے میں نالج ہے جی نہیں مگر ویسے کہ ایک فلم ہوا ڈراما ہو اس کے لئے کر کے رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ما شاء اللہ میں ساری دنیا گھوما ہوں بلکل اتنا مجھے نالج ضرور ہے تو آپ کو یعنی کہ آپ ہائرہ جو ہیں وہ ان کی فیلڈی موڈلنگ ہے تو آپ کو اندازہ ہے موڈلنگ میں کیا ہوتا ہے نہیں مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے تو ایرا بتائیے نا آپ ان کو سیاسی زندگی ہے یہ بھی ویسے پولیٹرکس ہر جگہ ہوتی ہے کبھی کیٹ وارک کا سنا آپ نے کیٹ وارک سنا ہے جی اس کا تو کیا ہوتی ہے آپ کی فیلال میں پتہ نہیں کہ ایسے کہتے ہیں جی وہ جو نامین سوٹ آتے ہیں اس کے فیشن فشن ہوتے ہیں جی اس کو کیٹ وارک اس کی کیٹ وارک تو ایرا آپ نے آپ کرتی ہے کیٹ وارک بلکل بلکل آپ کرتی تو آپ کو روشنی ڈالنا چاہیں گے ان کا ویو صحیح ہے کیٹ وارک مطالق ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے اور جو نئے کپڑے آتے ہیں نیا سیزن آتا ہے تو اس میں جو ڈیزائنر جو برینڈز نکالتے ہیں اس کے کپڑے ہم پینکے ہیں ابھی یہ مجھے بلائے گی جب ان کی کیٹ وارک ہوگی میں دیکھنے جاؤں گا اسی تو پکڑ ہی ہو گئے بس وارک ڈیزائی جنگا 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 در ایک جو دنلا fellas پاکستان پاکستان میکرس ٹا پاکستان پاکستان کہن رہا ہے مہاری تا دیاری لگ گئی ہے میں کہا کہا ہے ذا گوڈ آئی دیا میں نے نجومی بننا چاہیدہ ہے میں نے کہا چلا مہاری نجومی ہے تو تو میری جگہ تا آ وہ آگیا ہے میں اہدل بیٹھا میں کہا چلا ہوں نے تو آتا بکھا اچھا ان نے ایسا آتا بکھایا ہے ان نے میں گرے بہان تو پھریا ہے لما پاکے چپیرا کسنے تکران تھوڈے میں نے کوئی تکلیف نہیں ہوئی میری تے روٹین ورک سی پروہ کے برای بات میں سے انہیں میری آکھ چونگلوی ماری تے کانمی مرو ریا اچھا میں نے تکلیف ہوئی میں کہا I don't want to be here I'm going back to United States میری ماں تے میں نے کہندیسی پوٹر تہنو تتی وہاں ہی نہ لگے تے تے جتیاں پہریاں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہے ہیں اے امران خان صاحب دی جکومت پسند ہی نہیں اے امران خان صاحب دی جکومت ہفتہ داس دنی ہے اچھا پھر تو تمہیں مارے میمان بہت پسند آئیں گے This is PTI No Just don't This is PTI نہیں ہے یہ دوسری پارٹی کے MNA ہے This is Nawaz Sharif صاحب Oh I love noon league meun میرے کن مانگ uncertainty نائی مانگ ہوئے 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 یہاں فارن کرنسی بابے دی فوٹو بھی بنی ہے یہاں کان سے کرنسی ہے دکھو بھئی یہاں جوڑ گا تو سی ہونے پرائم منسٹر بنا ہے سیدھا درہ ہی آگئی ہے تو انتے اسے جان دی لوڑ ہی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں مسلم لگ نونہ رہا ہے وہ شی لکس لکس لکھا بگ مارڈ تو آجے میں بیکنے فوٹو بل بورد تے لکی ہوئی سے وہ فوٹو بیندہ بیندہ دو تینواری بل بورد چھوڑ جا ریڈی وان ریڈی وان ریڈی وان یا بھائی جے بڑا سفر کر کے ہیں ماسو یا اسلام آباد وید تاہر انجم کمنگ فلم سینسر بورڈ چیرمین کوتھے میرے دماغ دے وے سوال گاؤں 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 کری جائے یہ کیا؟ میں کہے یا اسلام آباد میں ہے وہاں بنی گالا جاماں عمران خان صاحب کو پچھا پھر میں سوچے ہیں نہیں کیوں نہیں؟ پھر میں سوچے ہیں شاہ محمود قریشی جو پرفیکٹ مین پھر میں کہا نہیں او بیزی نے پھر میں آگے لاہور میں کہا عثمان خزدار صاحب سیاد خزدار نہیں ہے وہ آہ بزدار صاحب اصلاح دو دن کوٹہ رہے ہیں تو بزدار دینے جو خزدار بن گیا اچھا بے گیا میں کہا انہوں نے موٹو میں بڑا پسان دے عثمان بزدار صاحب بیری نائس مین ہے کہ نہیں موٹو کیا ان کا؟ سر انہوں نے موٹو ہے گا دانٹ ریڈ مائی ورڈ ریڈ مائی مائن ایدھا مطلب ہے کہ میں کردہ کیا میں جیسے لے انٹر ہوئے ہیں میں فلگی ہوئی میں جا کے مارے ہا سلوٹ انہوں نے پیپر ویٹ مارے ہیں میں انہیں کر کے کیس کی تا کلیپ ہوئی اوہ یہ انہوں نے کہا آگے ہیں میں کہا آگے ہیں کہ آپ نے گولی میں کہا یہ سر اور جو مسترائے ہیں بنتا بھی تھا میں انہوں نے چاہ پینی تیر نل بے کے کل ہیں پھر سائیڈ روم تے لے گئے ہیں چاہ پین دے رہے ہیں میں کہا سر ایک سوال دے انہیں چھے سوال کیا؟ میں کہا آپ نے کہا تھا کہ سو دن کے اندر جنوبی پنجاب کو علیدہ صوبہ بنائیں گے کیوں نہیں بنایا؟ میں انہوں کے اندر نے پتر ڈیم بنائیے کمیٹیاں بنائیے منصوبے بنائیے منی بجڑ بنائیے عوام نلبہانے بنائیے نمہ پاکستان بنائیے وہ کہ اندر نے پہلے ڈیم مسروف ہی تھے تو ہور تو نمہ سیاپا لائے کے آگے ہیں وہ ٹھپکار داڑے باٹے جانا اچھکے دکھوں پاکستان جی سار اور کچھ پاکستان میں نے کہای کسی لے آرام نلب ہے کہ گال کرانکیں ایسی گھنٹہ کونہ اگلی فارہ ہو جانا میں انہوں نل ساگہا آہاں میں نے کہا تو دیکھو گو جاؤ کر رہاں کہ کوئی میرے لیک خدمت ہو بے میں انہوں نے دسنا کیاگر آئیم فری بیزی رائگ جو ایم ورغی بیزی رائعہ کیجز مرین مدل آفران کرنگری اوہ ماشاللہ چشتیاں دی ہسٹی بچشتیاں میں کی سرزمین ہوئی ہے خواجہ نور محمد صاحب ماروی شریف صاحب دی نگری جی میں لہور داتا دی نگری کیا بات تے ماشال اکاون نے امائن تعلقل کو سرمہن تو پتہ بات تیکن تیس سال پبنگلو لائے ننیلون بات سنو وہ خود بھی اسپڑے کیسی باتے کر رہے باتی نسل باتی جا رہے بات سنو مونلیگ میں آپ ہے میں نہیں آپ کیا ہسنے باتی پیارتے انترہ آنجی بھائی ایسے کاروباری آدمی پاکستان دی میشت رو اینہ جے کچاند لوگاں نے بچایا ہے بھائی اینہی لوگاں نے خدمت کر دینے خرے کتھے ماشاللہ لنگر چل دا اینہی آپ بھی ہوتے بھائی اللہ نے بنا دیتا ہے لیکن غرور ناندی شایئی بھائی اللہ نے بنا دیتا ہے لیکن پہلے دیتا ہے ایم پی ایسا نا بھائی اللہ بڑی خیدہ مد کر دیتا ہے ماشاللہ کل لی ایلیکشن لڑے ہو جی جی کل لی نیکس ٹیم کسی بھر جائی انہوں ضرور لڑوانا ہاں بھر جائی نہیں ہے وہ دو سیتاں گھارتی ہیں انہوں تو بڑا فیدہ ہوئی ارے یہ گھر کی نہیں ہے سیٹ بھائی یہ بطلق نہیں ہے بھر جائی ہاں گھارا لیتے اور نا انہوں تو میں جاننا یہ کراچی سے آئیمی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے جیر میں سوچ رہے ہیں میں کدھرے ویکیا کہاں دیکھا ہوئی آہ بھائی جاننا لی ویکیا نہیں آہ 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 ہاں 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 آہ ہاں 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 صرف ہاں ہاں ap صرف صرف ہائے ہاں ہاں زہ پی ٹی آئی بہت جلدی جان آ لیئے نون لیگی رہن آ لیئے تو انہوں کسی نے غلط فہمی پا دکتی ہے جگہ آؤ بائی جانو جگہ آؤ دیاظر رسل چوہان اور کترینا کیف کترینا کیف ٹھیک ہے مزاکرا جی تو ہمارے سیگمنٹ 2020 کا جس کے اندر آپ سے میں سوال پوچھوں گا اور آپ کو آپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے اپنا جواب چوز کرنا ہے باہی صاحب تو یہ بتائیے ایک چیئر لفٹ ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے پس گئی ہے آپ اس چیئر لفٹ کے اوپر ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے یہ چیئر لفٹ یہاں سے نہیں ہلنی ان میں سے کس کو اپنے ساتھ اس چیئر لفٹ کے اوپر آپ بٹھانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فردوس آشک اوان اور شیری مزاری دونوں کو نہیں نہیں ایک کو بٹھانا پڑے گا آپ کو ورنہ آپ جرلل نالج پہ جا سکتے ہیں بندہ اور ڈال دیں اچھا فردوس آشک اوان شیری مزاری یا نرندر مودی یہ تو پھر آپ نے اخیر ہی کر دیا جی نہیں یہ تینوں نہیں آپ کو ایک ڈیسائٹ کرنا پڑے گا ورنہ جرلل نالج پہ آپ جا سکتے ہیں وہ آپ کا جمہوری حق ہے چلو فردوس آشک اوان پھر بھی ٹھیک ٹھیک ہے فردوس آشک اوان پہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بتائیے جہاز پہ جا رہے ہیں لمبی فلائٹ ہے چودہ پندرہ گھنٹے کی ایک سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ساتھ والی سیٹ خالی تھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چوئی سب اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں بیٹھ جائیں تو ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ بٹھانا چاہیں گے آپ کے پاس ہیں فیاض رسل چوہان اور کترینہ کیف کترینہ کیف ٹھیک ہے یہ کترینہ کیف کون ہے یہ کوئی انڈین ہے جو مووی شووی بناتی ہے مووی دیکھتے ہیں آپ مووی نہیں دیکھتا ہوں تو پھر کیسے پتا ہے کترینہ کیف یہ تو اتنا تو پتا آئیڈیا ہوتا ہے جی کیا بات آپ کو کیا آئیڈیا ہے کترینہ کے بارے میں انہوں نے دیکھانے سودہ سودہ لین جانے آپ کے کمرے کے اندر ایک تصویر فریم ہو کے لگنی ہے جی ٹھیک ہے جی آپ کے بیڈروم کے دیوار کے اوپر آپ روز سب آٹھیں گے آپ کو تصویر نظر آئے گی وہ کس کی تصویر ہوگی ان میں سے آپشنز آپ کے پاس ہیں فواد چودری اور سنی لیون بڑے مشکل سوال کر رہے ہیں جی دیکھ لیں پھر مانتے ہیں اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے تو اس کی تصویر لگا لیں گے کس کی سنی لیون کی سر ایک کشتی میں سوار ہے ڈوب رہی ہے وہ دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کی اپنی ہے جس کو آپ اتار نہیں سکتے دوسری لائف جیکٹ جو ہے وہ آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ ان میں سے کس کی جان بچانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فیصل وڑا اور ملکہ شراوت ان دونوں کو ڈوبنے دیں جی میں دونوں جیکٹیں آپ پہنوں فیصل وڑا کا آپ کو پتا ہے دوسری بچاری کو کیوں ڈوب ہوئے آپ نے پھر آپشن آور کو دے دیں میڈیکل سٹور دے آئیے دوسری میں نیکس قویسٹن نیکس قویسٹن جنرل نالج کے ہم اس پر چلتا ہوں انہوں نے جنرل نالج کے انتخاب کیا ہے تو جنرل نالج پر چلا گیا ہوں میں انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں لائف جیکٹ نہیں دے سکتا تو جنرل نالج کے تحت آپ سے انتہائی آسان سوال کرنے جا رہا ہوں میں یہ بتائیے سر آپ ایم این اے ہیں پاکستان کے اندر قائد عظم محمد علی جنہ کا تاریخ پدائش سال کے ساتھ تائیس مارچ ٹھیک ہے کشتی پہ جا سکتے ہیں واپس ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں فیصل وڑا سے برا نہیں ہوگا آگے چلیں جی سر یہ بتائیے پاکستانہ قومی ترانہ کنوں نے لکھا لیاقت علی خان لیاقت علی خان پاکستانہ قومی ترانہ لکھا انہوں نے سر یہ بتا دیجئے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ دنیا کے کس ملک میں ہے یوکے میں یوکے میں بہت ساری تاریخ ہائرہ محمد آپ کی طرف چلتے ہیں ہائرہ جلدی سے یہ بتا دیجئے ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں کس کے ساتھ دو سال میں اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا آپشنز آپ کے پاس ہیں فوات خان ہمائیو سعید حمزہ آباسی فوات خان جل سے جل ایک سال دو سال میں کس کے ساتھ حمزہ آباسی میرے خیال سے ہمائیو سعید صاحب آپ ہوں گے وہ شخص جن کے ساتھ ایک کام نہ بھی کرتا تو فرق نہیں پڑتا یہ بتا دیجئے آپ کو بھی مجبوری کے تحت ایک تصویر فریم کرا کے اپنے کمرے میں لگانی ہے کس کی ہوگی وہ تصویر ان میں سے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مبشر لکمان اور آمیر لیاقت آمیر لیاقت کی لگ سکتی ہے بکرز میری امی کے بڑے فیورٹ ہے امی کے فیورٹ ہے وہ کچھ objection نہیں ہوگا اس پر وہ اور زیادہ خوش excited ہو جائیں گے آمیر بھائی آپ ہے وہ جن کی تصویر لگے گی ایک دوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ایک آپ کی اپنی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں عمران خان اور چوئی صاحب نہیں چودری صاحب کی بچانے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے چوئی صاحب کی بچائیں گی عمران خان کو نہیں دیں گی نہیں کوئی ابھی کس زیادہ ہی رود نہیں ہونا چاہ رہی میں نہیں اگر رود نہ ہو تو ویسے آپ کی اپنی option ہے وزیراعظم پاکستان ہے وہ عمران خان صحیح ہے بس یہ صحیح ہے کوئی بھی آپ فورس نہ کریں جی اگر نہیں فورس تو آپ کیوں فورس کر رہے ہیں صحیح صاحب thank you so much for being on the show آپ کو بہت بہت شکریہ آئی رہا and best of luck for your career اور best of luck آپ کے اگلے پانچ سال کے لیے